ڈاکٹر صاحب آر نواز شیف صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا ہے ان کی اپیلیں بحال ہو گئی ہیں کیا کہیں گے آج کے دالتی کارپائی کے حوالے سے اپیلیں بحال ہو گئی ہیں اور اب ظاہر ہے کہ یہ مقدمہ دوبارہ چلے گا اور یہ میرا خیال ہے کہ کوئی اس کو اگلے مہینے نومبر میں کہیں یہ کوئی حتمی شکل لے گا آپ نے صحیح اور اس میں آہ ظاہر ہے کہ وہ ادھر نہیں ہیں نیب کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں ان کی گرفتاری نہیں چاہیے نیب جو ہیں وہ بس ایک نیب نیب ہے تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں ان کی گرفتاری نہیں چاہیے مقدمہ دوبارہ چلے گا ٹویل ہوگا پھر وہ آ کے اس میں نیب کی طرف سے شاید میرا خات سے کوئی بات نہ کی جائے اب تو پھر وہ آہ اس میں بریت ہو جائے اور اسی دوران لیکن دوسرا جو معاملہ ہے وہ ناہلیت والا معاملہ اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ پانچ سال یا وہ مطلب وہ ایک ایشو ایسا ہے اس کو بھی میرا خات سے شاید چالنج کریں گے مسلم لیگ آہ ان کے جو لوگ ہیں آہ اس کا کیا کرنا ہے یا اس کی انٹرپریڈیشن کیسے ہے کیا تو آہ جو میں نے کل بھی بات کی تھی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور اب تو یہ بات بلکل لوگ ہے نواز شیف صاحب کو پرائم منسٹر انویٹنگ کے طور پر ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے اگر یہ ان کے معاملات عدالت کے یہ جو قانونی مسائل ہیں یہ نبڑ جاتے ہیں نویمبر تک اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ زیرو رسک جب ان کو پتا چلا کہ بلکل ہے ان کو انڈیکیٹرز آئے تو پھر وہ آئے ملک میں اور ساتھی اس کے اور جو باقی پولٹیکل ایکٹویٹیز بھی آنے والے جنہوں میں دیکھتے ہیں کس طرح سے جاتی ہیں آج علی محمد خان صاحب کی اور عصد کیسر صاحب کی مولانا فضل الرحمن صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات ویسے تو سلام زوا کی حد تک اسے بات نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ جو یہاں پر ذرائیں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اب یہ آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں سے جاتی ہے کہ تحریک انصاف اور جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب کے درمیان کے بھی میں کوئی سیٹ ایجسٹمنٹ یا اتحاد ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی لیکن بہرحال جنگ محبت اور پاکستان میں سب کو جائز ہے تو یہ جو ہے یہ میں نے صرف اتنا چیک کیا کہ یہ ملاقات کیا چیئرمن کی مرضی سے ہوئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے تو پاس اللہ کے ان کی مرضی سے ہوئی تو اور ان کا بھی میسیج وغیرہ جو ہے وہ مولانا صاحب کے ذرائع کا کہنا ہی ہے کہ ان کی بھی ان کا بھی سلام وغیرہ پہنچائے گی اچھا تو یہ الیکٹورل آئینسز اب کس طرف جاتے ہیں کیا کس طرح سے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کچھٹی چی تو ایک سیاسی بنی ہوئی ہے پہلے اصل میں اس کو دیکھیں آنے والے دنوں میں سیاست کیا رنگ لیتی ہے پہلی انیس سو نوے سے اگر ہم دیکھیں نا انیس سو نوے کی الیکشن سے دیکھیں یا ہم ایوان اٹھاسی کے الیکشن سے بھی دیکھ لیں تو اس وقت ایک تصور ہی ہوتا تھا کہ ایک کنگز پارٹی ہوتی تھی اور ایک پروپر جو ہے وہ کنگز پارٹی ایک ہی ہوتی تھی نا اس کے باقی ساتھ اس کے بھائیے بھائیے جوڑ کے اس کو بنا دیا جاتا تھا اور باقی جو ہے وہ پروپر اپوزیشن ہوتی تھی لیکن بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات بھی تیہ ہوتا تھے لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ پروپر اپوزیشن بھی ہوئی ہے اس ملک میں مطلب جیسے بھٹو صاحب کے خلاف پروپر اپوزیشن کھڑی ہوئی تھی اور اسی طرح سے اگر آپ بینے جیسے بھٹو صاحب حکومت میں تھی لیکن یہ ہے کہ ان کی پارٹی کینگز پارٹی نہیں تھی اٹھاسی میں کینگز پارٹی تو آئی جی آئی تھی تو یہ ایک چلتہ رہا ہے اسے سلا جیسے مشہرف سب جو ہیں ان کی پارٹی کو کنگز پارٹی کا گیا لیکن یہ ہے کہ مدہ مقابل جو ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی موجود تھے تو ان کو تو کسی نے کنگز پارٹی وہ پروپر اپوزیشن ہو بلکہ ایم 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 بڑی اس وقت سٹرونگ تھی اس پر کوئی ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری کنگز پارٹی ہیں ہیں تو آپ اس میں الیکشن میں کون کس کے سامنے کھڑا ہوگا کیا ہوگا کیسے ہوگا تو وہ بس ایسے ہوگا بس ابھی تو پی ڈی ایم کی حکومت گئی ہے تو وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ اس میں الیکشن ہوگا اس میں کہیں وہ اس کا کیا رنگ روپ نکلتا ہے تجزیاد ہے دیںенного ادھر ہی کئی آپ scriشن ہوگی ادھر ہی کئی حکومت ہوگی ادھر ہی کئی الائنسز ہوگی ادھر ہی انہیس ہوں گے ادھر ہی کہنا ہے جو یہاں کی ایوان ہیں ان کا یہ کہنا ہے لیکن میں ابھی تک اس نقشے سے متفق نہیں ہوں صحیح میں اس میں کوئی ویریبلز بھی دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ سارے معاملات اس طرح سے نہ چلیں جس طرح سے میں نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے چلیں لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ شاید اس طرح سے نہ چلیں جس طرح سے میں نظر آ رہے ہیں دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ مطلب اس میں ابھی ویریبلز ہیں الیکشن کی تاریخ غالباً اٹھائیس جنوری کے اوپر بات کر رہی ہے نگران خومت اور تو بالکل تیہ کیا ہوگا ہے کہ الیکشن کو آگے نہیں لگے جانا الیکشن کمیشن نے بھی آج بات کیا لیکن یہ ہے کہ الائنسز کیسے بنیں گے کون کیسے کھڑا ہوگا کیا یہ ابھی اس میں کافی ویریبلز ہیں اچھا تو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کیونکہ خطے کے اور دنیا کے حالات جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کو آگے آنے والے عرصے کے لیے تیہ کریں گے اور دو تین واقعات ایسے ہیں جو اس وقت بڑے اہم آہ ظہور وزیر ہو رہے ہیں ہمارے اردگرد ٹھیک ہے یہ کنیکٹیوٹی کی دنیا ہے تو اردگردی ہو گئے اب تو وہ دور نہیں ہے کہ جی وہ آہ گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے تو واتس ایپ کا دور ہے اسکائب کا دور ہے تو فوراں آپ کہیں بھی ہیں دنیا میں تو کنیکٹیوٹی تین زیادہ ہے کہ وہ پوری دنیا ہی آہ آپس میں جڑی ہوئی ہے اس میں دو تین باتیں عام ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کل آہ پہلے چوبیس گھنٹوں میں یہ اقوام متحدہ میں دو قراردادیں پیش ہوئیں اور دونوں آپس میں ٹک رہی ہیں اور ایک دوسرے ان دونوں ہی فیل ہو گئیں ایک تو جو ہے وہ آہ امریکہ کی طرف سے آئی اور وہ جو ہے رشیہ نے اور چائنہ نے ویٹو کر دی اس کو اس میں یہ تھا کہ آہ اس میں پاؤز کا لفظ تھا یعنی سیز فائر نہیں تھا اس میں یہ تھا کہ ہمنٹیرین پاؤز دے دیا جائے کچھ دیر کے لیے اور اسرائیل کو جو ہے وہ آہ رائٹ آف آہ ڈیفینس ہے اپنا اور وہ تو یہ جو قرارداد تھی یہ ویٹو کر دی انہوں نے رشیہ نے اور چائنہ نے وہ پاس نہیں ہو سکی اور رشیہ کی جو قرارداد تھی اس قرارداد کے لیے مطلوبہ ووٹی نہیں تھے وہاں پہ مطلب جو جتنے ووٹ شاہی ہوتے ہیں اتنے ووٹ اس میں نہیں تھے رشیہ کی جو قرارداد تھی وہ بلکل سخت تھی کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت میں اور اس میں مضمت کی گئی تھی اسرائیل کی اچھا اب لیکن اس میں دو تین باتیں ایک تو یہ ہے کہ فلسطین ابھی ہماس کی طرف سے کہا گیا ہے دو تین باتیں یہ ہماس کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے پہلی بات ہے یہ کہ زمینی حملہ تو نہیں ہو پا رہا زمینی حملہ تو امریکنز نے ہولڈ کیا ہوا ہے اور یہ بات اب ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو کہا ہوا ہے کہ اپنی زمینی حملہ نہیں کرنا لیکن اسرائیل نے ظاہر ہے کہ نتن یاہو جو ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی بتانا ہے تو انہوں نے تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہے وہ گئے اندر ٹینک لے کے شمالی غزہ میں اور واپس آگئے فوراں واپس تو ایک چھوٹی سی انہوں نے ایک اٹیمٹ کیا تصویروں تارہیوں سے اور باہر آگئے ٹینک نکل گئے اندر غزہ میں واپس آگئے شمالی غزہ میں جو علاقہ برباد ہو جو ہے اور خالی ہو جو ہے تو وہ وہاں جاکے وہ واپس آگئے تو انہوں نے پھر ساتھی یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم آہ زمینی حملے کے لیے تیار ہیں اور بس ہمیں انتظار ہو رہا ہے بائیڈن جو ہیں وہ انہوں نے روکا ہوا ہے اور جب وہ کہیں گے تو اس کے بعد ہم شروع کریں گے لیکن دو شخصیات جو ہیں وہ آہ اسفت امریکہ میں ایسی موجود ہیں جو آہم بڑا انٹرسٹنگ ہے ان کا موجود ہونا ایک تو وہ ہوں گی جو ہیں وہ وزیر خارجہ چائنہ کے وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں جی اچھا وہ چھبیس سے لے کے اٹھائیس تاریخ تک امریکہ میں رہیں گے اب چائنہ کے وزیر خارجہ کا اس وقت امریکہ میں ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے اور ان کی ملو وہ جو میزبان ہیں وہاں پہ اگر ہم ان کے سٹیٹ اپارٹمنٹ کا دیکھیں علامیہ تو وہ میزبان ہیں آہ سیکرٹری بلنکن کے اور ساتھ ہی ان کی کل ملاقات ممکن ہے جمعہ کے روز اس کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا یہ نہیں اس کو اٹھا دیجئے گا پھر اس کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا آہم ان کی پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ ایک ملاقات کو یعنی آہ وانگی کی ملاقات صحیح اچھا اس دوران جو ہے یعنی آہ چائنہ کے وزیر خارجہ امریکہ میں اور ایک اور وزیر خارجہ امریکہ میں ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ چائنہ کا تو سمجھ میں آ گیا جی یہ آپ کو پتا ہے نا کہ پچھلے دنوں آہ حماس کے لیڈر اور اسلامی جہاد کے لیڈر اور حزب اللہ کے سید حسن نزول اللہ ان کے ساتھ اور پھر سیریہ اور پھر عراق یہاں پہ تمام جو ہیں وہ ملاقاتیں کی تھیں آہ امیر عبدالعان نے جو کہ ایران کے وزیر خارج ہیں جی ایران کے وزیر خارجہ بھی امریکہ میں ہیں ایران کے وزیر خارجہ بھی امریکہ میں نیو یوک میں ہیں اور وہ وہاں پہ آہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اقوام متحدہ کے جو وہاں پہ مختلف اجلاس اور میٹنگز ہو رہی ہیں ساری ان میں شرکت کے لیے تو وہ بھی اس وقت امریکہ میں ہیں یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ کا امریکہ میں ہونا اور چائنہ کے وزیر خارجہ کا بھی امریکہ میں ہونا تو یہ دو جو ہیں یہ میرا خیال سے بڑے بڑی انٹرسٹنگ ہیں باتیں اور اس دوران جو ہے وہ پہلی دفعہ صدر وائیڈن نے کل آسٹریلیا کے جو وزیر آزم ہے انتونی البرنیز ان کے ساتھ ملاقات کی وائٹ ہاؤس اس کے بعد پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں کوئی تیس سال کے بعد کسی امریکی صدر نے یہ کہا ہے تیس سالوں کے بعد پبلیکلی کہ مسئلہ فلسطین کا حل ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی صورت ہے یعنی دو ریاستی جب تک آزاد فلسطین یعنی two state solution میں نے کسی امریکن پریزیڈنٹ کے موز سے یہ کوئی تیس سال کے بعد سننا ہے پبلیکلی اب اس کو جو ان کے ساتھ جب ہی مل رہے تھے اب اس کے جو پریس سٹیٹمنٹ آئی اس کو دیکھیں دو تین باتیں اس میں بڑی عجیب سی باتیں ہیں ایک تو پریزیڈنٹ بائیڈن کہتے ہیں کہ two state solution ہونے چاہیے ہم دکھا دیں اگر وہ state جو ان کی پریس ریلیز ہے جس کو پہلے دکھایا تھا تو وہ اگر ایک تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ when this crisis is over there has to be a vision of what comes next and our view it is to be a two state solution یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کہہ رہے ہیں it means a concentrated effort from all parties israelis palestinians regional partners global leaders to put us on a path towards peace یعنی two state solution کی بات جو ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے کی ہے پہلی دفعہ تیس سالوں میں کہیں ہیں دوسری آگے جمعہ سنیں وہ ہی کہتے ہیں and one more word on this i continue to be alarmed about extremist settlers extremist settlers attacking palestinians in the west bank وہ یعنی انہوں نے بس یہودی نہیں کا یہ اسریلی نہیں کا باکھی extremist settlers جو کہ مغربی کنارے میں پہلسطینیوں میں ملا کر رہے ہیں pouring gasoline on fire is what it's like جلتی پہ تیل کے کام ڈال رہے ہیں they this was the deal یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے الفاظ ہیں جو white house کے علامیوں میں بھی آئے the deal was made and they are attacking palestinians in places they are entitled to be جب تیہ ہو جکا تھا اس لو معاہدے میں یا اس سے پہلے کہ یہ فرستینی علاقے ہیں تو کیسے حملے کر رہے ہیں it has to stop they have to be held accountable and it has to stop now it has to stop now یہ میں نے میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن ایک طویل عرصے کے بعد میرا نہیں خیال کہ امریکن پریزیڈنٹ نے کسی نے یہاں تک بات بھی کی ہو لیکن دنیا کے حالات کچھ اس طرح سے اس وقت اتل پتل ہو رہے ہیں سارے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں انہوں نے ایک میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یو ٹن مارا ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے اپنی باتوں میں بہت زیادہ بہران کن لچک یعنی واشنگنٹ پوسٹ کہہ رہا ہے کہ بائیڈن تھرڈ سلائٹ جو ہے بائیڈن شفٹنگ ٹون اسٹریس نیڈ فور پیلسٹینین سٹیٹ آفٹر وار اچھا یعنی فلسطینی ریاست کی بات کر رہے ہیں اور ٹون جہیں جو گئی ہے بائیڈن کی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسوسیٹی پریس کہہ رہا ہے کہ بائیڈن کنڈیمز ریٹیلیٹی اٹیکس بائی اسرائیلی سیٹلرز یعنی اتنے عرصے سے وہ مارتے تھے وہ مارتے منا کے بیٹھے اس وقت نہیں خیال آیا اب جناب دنیا کے حالات درہ بدل رہے ہیں اب پھر اس کو اسرائیلی میڈیا نے اٹھا لیا یہ حادث کہہ رہا ہے کہ بائیڈن سیز ٹو اسٹیٹ سولویشن مست فالو اسرائیل امس وار سلائمز ایکسٹریمیس ویسٹ بائیڈن سیٹلرز دیکھیں اب یہ جو ہے یہ کچھ ایسی بات ہے کہ میں نے کم سے کم بہت عرصے میں یہ بات نہیں سنی نہ اس وقت توقع تھی اور نہ یہ بات اس وقت لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ اچھا سین بی سی پھر کیا کہہ رہا ہے ایڈ سلائٹ کو دیکھ لیں یہ بڑی انٹرسٹن نیوز بنی ہوئے پوری دنیا میں کہ بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ہماس وار مست اینڈ ویجن فورٹ ٹو اسٹیٹ سولویشن کو ختم ہونا ہو کے اور ساتھی ٹو اسٹیٹ سولویشن کی طرفوں میں بڑھ جانا چاہیے